السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محمد صنع ریفر اکبر حاضر خدمت ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ عز وجل آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ کے ایک ایسے ولی کامل برگزیدہ بندے کی بارگاہ کی زیارت کریں گے جن کی بارگاہ میں خود عالی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ ان سے ملنے آئے تھے اور ان کی کرامت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی سمندر کے اوپر پانی پر چلتے تھے اور جہاں نماز کا وقت ہو جاتا وہیں پانی کے اوپر کھڑے ہو کر نماز ادا کر لیا کرتے جہاں ناظرین تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی اسی کرامت کے بارے میں اور ان کی زندگی سے متعلق مختصر سی معلومات حاصل کریں گے لیکن ناظرین اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر اب تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کے تو سبسکرائب کر لیں ساتھی جو بیل آئیکن ہے اسے بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفکشن آپ کو ملتی رہے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے آئے گے شیئر ضرور کریں تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ناظرین آج ہم جن ولی کامل کی بارکہ کی زیارت کر رہے ہیں ان کا پورا نام شہنشاہ بینڈرا ناظرین حضرت مولانا پیر بابا رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ سے ہندوستان تشریف لائے اور یہیں سکنت اختیار کی آپ رحمت اللہ علیہ کا آستان مبارک ہندوستان کی ریاست مہاراستر کے شہر ممبئی کے بینڈرا علاقے میں موجود ہے آپ اپنی حیاتی میں اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے اور کہاں جاتا ہے کہ بڑے بڑے بزرگان دین اولیاء اکرام آپ رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لئے آیا کرتے جن میں سے ایک مجدد اسلام حضرت علامہ مولانا امام احمد رزاقان فازل بریلوی آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ خود ان سے ملاقات کے لئے آپ کے پاس آئے تھے اور دونگری کے سلطان حضرت عبد الرحمن شاہ بابا رحمت اللہ علیہ بھی خود ان سے ملاقات کے لئے یہاں تشریف لائے تھے حضرت مولانا پیر بابا رحمت اللہ علیہ نقشبندی سلسلے سے نسبت رکھتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سلسلے سے ہیں حضرت مولانا پیر نقشبندی رحمت اللہ علیہ کی کرامت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ رحمت اللہ علیہ کو مدینہ منورہ جانے کا حکم ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ سمندر کے راستے سے جایا کرتے تھے حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ سمندر کے راستے سے کسی جہاز سے سواری نہیں کرتے بلکہ خود اپنے پیروں سے جس طرح زمین پر چلتے اسی طرح پانی پر بھی چلا کرتے تھے اور جہاں نماز کا وقت ہو جاتا وہیں پانی پر نماز بھی ادا کر لیا کرتے سبحان اللہ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی زندہ کرامت اور یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان اور ناظرین اس کرامت کو ممبئی کولابا میں جو درگا ہے وہاں کے خادم یونس سندولے نے دیکھا تھا کہ حضرت مولانا پیر بابا رحمت اللہ علیہ سمندر پر چلا کرتے اور پانی پر ہی نماز ادا کر لیا کرتے اور ناظرین آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہر درم کے لوگ آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے آپ کے چاہنے والوں کی تعداد میں سے کچھ تعداد پارسیوں کی بھی ہے کیونکہ یہ لوگ آپ کو بہت مانتے جب آپ رحمت اللہ علیہ حیات تھے تب یہ لوگ آپ کے پاس اپنی پریشانیاں بیان کرتے جس کو آپ رحمت اللہ علیہ اللہ کے کرم سے دور فرما دیا کرتے تھے سبحان اللہ اور بہت سارے آپ کے مریدین بالخصوص آپ کے خاص مہاراشتری کے شہر شولاپور والے لوگ آپ سے بے انتہا محبت کرتے اور آج بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ناظرین آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آج بھی جس تخت پر آپ رحمت اللہ علیہ بیٹا کرتے تھے اور آپ کا آسائے مبارک جو آپ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے آج بھی آپ کی بارگاہ میں وہ موجود ہے اور حضرت مولانا پیر بابا رحمت اللہ علیہ کا وصال پندرہ محرم تیرہ سو اٹھائیس ہجری کو ہوا اور آپ کا عرص مبارک اردو تاریخ کے حساب سے ہر سال چودہ اور پندرہ محرم کو منایا جاتا ہے اور ناظرین آج بھی کسی تعداد میں لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنی منت مرادیں لے کر آتے ہیں اور اللہ کے کرم سے پوری پاتے ہیں تو آئیے ناظرین آج ہم بھی اس ویڈیو کے ذریعے ان کی بارگاہ میں اللہ سے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی دعائیں اور منت پوری ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور حضرت مولانا پیر نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور تمام اولیاء اللہ اور اہلِ بیعت کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائیں ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیں ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے اس دعا میں شامل ہے ان سب کی تمام دلی نیک جائز تمنہ آرز و مرادوں کو پوری عطا فرمائیں اور جن لوگوں نے بھی مجھے دعا کے لئے کہا میرے ویورس میرے سسکرائبرس میرے دوست اے باپ ان سب کی تمام نیک دلی جائز تمنہ آرز و مرادوں کو پوری عطا فرمائیں اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاہ کامل اور واجل عطا فرمائیں اور جو لوگ بے روزگار ہیں روزی روٹی کے لئے پریشان ہے کاروبار کے لئے پریشان ہے ان کی غیب سے مدد عطا فرمائیں انہیں رزق حلال عطا فرمائیں اور جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض سے پریشان ہے ان سب کی غیب سے مدد عطا فرمائے اور انہیں کرزتے نجات عطا فرمائے اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں مکمل شفای کاملہ واجل عطا فرمائے اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے اور جو لوگ شادی کے لئے پریشان ہیں انہیں اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں تو انہیں نیک صالح رشتہ عطا فرمائے اور جو بچے بچیاں ابھی پڑھ رہی ہیں چاہے وہ جس فیلڈ میں بھی ہو سکول ہو مدرسہ ہو کالیج ہو ان سب کو ہر فلڈ میں کامیابی عطا فرمائے اور ان سب کو نمائی نمرات سے کامیابی عطا فرمائے اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں ان سب کا آمین کہنا اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے آمین تم آمین تو ناظرین اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں ایک بار آمین ضرور لکھ دیں کیا پتہ کس کا آمین کہنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں تو ماشاءاللہ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسنا ہے اگر ویڈیو پسنا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز کے لئے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ اس درگاں پر ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کا لوکیشن میں نے اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس میں پین کر دیا ہے آپ اس پر کلک کر کے میپ کے ذریعے آپ یہاں پر حاضر ہو سکتے ہیں اور ناظرین اس ویڈیو کے آخر میں یہاں پر یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں یہ بہت ہی خاص ویڈیو ہے پھر ملتے ہیں ایسا ہی نولیجبل اور انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ جب تک اللہ خدافیس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ